بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی لیکن وہ تنہائی میں چندرہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا وہ اسے پسند تھی اور چاہتا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لے وہ اس سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا چندرہ ہندو ہے تو کیا ہوا وہ اسے مسلمان کرنے کے بعد شادی کرے گا وہ چندرہ کو اٹھا کر بھی لے جا سکتا تھا مگر وہ چندرہ جیسی چکچا کمزبان لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اڈے پر جاتے ہی کمالے کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ کل چندرہ کو پارک میں آنے کے لیے کہہ کے آیا تھا کمالہ بڑا ایران ہوا یہ تم کس لائن پر چل پڑے ہو جبرو یہ ہماری لائن نہیں ہے پیارے وہ ایک رکاسہ ہے بالا کھانے پر جا کر اس کا گانا سنو اور اسے بھول جاؤ جبرو اپنی گردن پر ہاتھ پھیڑنے لگا کمالے مجھے چندرہ اچھی لگتی ہے تو پھر میں اسے اٹھا کر لے آتا ہوں یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں کمالے مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں چندرہ کی مرضی سے اس کی شادی کر کرنا چاہتا ہوں کمالے نے غصے سے سگرٹ زمین پر مسل دی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جبرو توائش سے شادی کرو گے اڈے کے لوگ کیا کہیں گے جبرو نے غصیلی آواز میں کہا کس کی جنرات ہے کہ کچھ کہے کمالہ جبرو کو سنبھالنے لگا جبرو ان عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ چندرہ ہندو ہے تم ایک ہندو عورت سے کیسے شادی کرو گے میں چندرہ کو مسلمان کروں گا کمالہ ہس پڑا اچھا پیارے جو جی میں آئے کرو میں تمہارا یار ہوں بہرال میں تمہارے ساتھ ہوں ہم تو یار کی یاری کو دیکھتے ہیں یار کے ایڈو کو نہیں اگلے روز جبرو نے نہا دو کر نئے کپڑے پہنے بالوں میں تیل لگا کر کنگی کی گلے میں رشمی مفلر ڈلٹکایا جیب میں چاکو رکھا اور ٹیکسی میں سوار ہو کر ڈلہرزی سکوائر والے پارک میں اس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں اس نے پہلی بار چندرہ کو دیکھا تھا وہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا تنگ آ کر وہ ٹہلنے رہا تھوڑی دیر بعد اس نے گھڑی دیکھی دس بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے تھے چندرہ کا دور دور دک نام و نشان نہیں تھا جبرو پارک میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ ٹھونک رہا تھا ایک خیال اس کے دل میں آیا کہ وہ اہمک ہے اسے کسی رکاسہ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس سے شریف لڑکیوں کی طرح چھپ چھپ کر باغ میں ملنے آئے گی لیکن چندرہ کی آنکھیں جن میں جبرو کو پہلی ناکام معبت کی دلکتی اور اداسی تھی وہ بینچ پر بیٹھ گیا اور پارک کے فٹ پات کے ساتھ دور تک جاتی ویران سڑک کو تکنے لگا وہ سڑک کے آخری درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے چونکا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا دور فٹ پات پر اسے چندرہ آتی دکھائی دی اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی وہ سادہ الاساڑی میں ملبوس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی طرف سے آ رہی تھی جبرو اٹھ کر چندرہ کی طرف بڑھا اس نے بھی جبرو کو دیکھ لیا تھا وہ پارک میں آ گئی جبرو کے جذبات میں عجیب سی کیفیت تھی چندرہ نے جبرو کو نمسکار کیا اور گھاس پر ایک طرف کتابیں رکھ کر بیٹھ گئی جبرو بھی اس کے قریب بیٹھ گیا چندرہ بار بار پیچھے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی جبرو نے پوچھا کہ کیا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے چندرہ نے اپنے بالوں کو ماتھے پر سے پیچھے اٹھاتے ہوئے کہا بائی جی میرے پیچھے آدمی لگا دیتی ہے میں اسے پسند نہیں کرتی اور ادھر ادھر گھوم پھر کر اس سے پیچھا چھڑا لیتی ہوں یہ تم کتابیں کے لے کر سکول جاتی ہو کیا بائی جی چاہتی ہے کہ میں کالیج پڑھنے والے کسی امیر لڑکے کے ہو بھی بسا ہوں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی لیکن اس پہانے مجھے سہر و تفریقہ موقع مل جاتا ہے پھر جبرو کی طرف دیکھ کر بولی اس روز بھی ایسے ہی پھر رہی تھی کہ گنڈوں نے حملہ کر دیا اگر تم نہ آ جاتے تو وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے ان میں کالی بھی تھا وہ تالی گنج کا ودماش ہے ہماری باری پر گانا سننے آیا کرتا تھا مجھ سے بیع کرنا چاہتا ہے تم نے اس سے بیع کیوں نہیں کر لیا شادی کر کے گھر بسانا اچھی بات ہے اس بری زندگی سے تو چھٹکارہ مل جاتا ہے چندرہ گھاس کو رید رہی تھی کہنے لگی میں کالی سے نہیں جیدیو سے بیع کرنا چاہتی ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ کالیج میں پڑھتا ہے وہ اس روز میرے ساتھ کالیہ کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا بیچاری کیا کرتا کالی بڑا خون ہے آدمی ہے جبرو کوئی دھچکا سا لگا سگریٹ اس کے ہوتوں کے قریب آ کر رک گیا چندرہ کہہ رہی تھی میں بھائی نہیں ہوں بھائی جی کے آدمیوں نے مجھے ایک رشتدار سے خریدا تھا میرے ماتا پتا چندرپور میں ہی سورکباش ہوت ہو گئے تھے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا میں اپنے رشتداروں کے پاس کلکتہ آگئی اس نے کچھ روز مجھے پالا پھر ایک روز بھائی جی کے ہاتھ بیچ دیا تب سے میں بھائی جی کے پاس ہوں اس نے جبرو کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تم نے گنڈوں سے مجھے بچایا تھا اب مجھے بھائی جی کے گنڈوں سے بھی بچا لو میں اور جی دیو ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں ہم بیعہ کرنا چاہتے ہیں کیا تم میری مدد نہیں کروگے جبرو کے جذبات میں کچھ دیر پہلے جو ایجان برپا تھا وہ اب کسی حد تک معمول پر آ گیا تھا اس نے سگریٹ کا کش لگا کر اسے دور پھینکا اور چندرہ کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تم اپنے پریمی کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی چندرہ نے کہا جی دیو آج بھی کالج نہیں آیا وہ گنڈوں سے بہت ڈرتا ہے لیکن مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیا اس علم ہے کہ تم بھائی جی کے بالا کھانے پر رہتی اور کالج میں نہیں پڑتی چندرہ نے ایک گہری سانس لی نہیں میں نے اس سے یہ بات نہیں بتائی جب اسے اصل بات کا معلوم ہوگی تو کیا سمجھتی ہو تم وہ تمہارے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں وہ ایک بلدل لڑکا ہے اور پھر اس کے ماباپ ایک رکاسہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر سکتے ہیں چندرہ گھٹنوں پر سر رکھ کر آہستہ آہستہ رونے لگی تو پھر میں کیا کروں کہاں جاؤں میں گناہ کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی میرا ایک پتی ہو میرے بچے ہو میں محنت مزدوری کر لوں گی جی دیو کو راضی کر لوں گی پہلے تم جی دیو سے مل کر اس سے بات کرو اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو مجھے میری کھولی پر پیغام بھیجوا دینا پھر تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا جبرو اٹھ کھڑا ہوا اب تم جاؤ وہ پارک سے اٹھ کر ڈلہیزی سکوئر کی طرف چل پڑا اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا چندرہ جبرو کو جاتے دیکھ رہی تھی پھر ساری کے پلو سے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی اور بس سٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی جبرو بوجل دل کے ساتھ پیدا لوئرچت روٹ کی طرف چل جا رہا تھا وہ اداس تھا ایک مدد بعد اس سے اپنی پہلی محبت سرئیہ کی آنکھیں اپنے بہت قریب آتی محسوس ہوئی تھی مگر اب وہ ایک بار پھر اس سے دور ہو گئی تھی تو اپنے موہینی سینما والے اڈے تک پہنچتے پہنچتے جبرو نے اپنے دل سے تمام مایوسیت نکال کر جھٹک دیا اور گنگوناتا ہوا کالے پہلوان کے ہاتھے میں داخل ہو گیا ایک ہفتہ گزر گیا جبرو اس عرصے میں سونا گاچی کے علاقے کی طرف نہ گیا اس خیال سے نہیں کہ وہ چندرہ سے دور رہنا چاہتا تھا بلکہ ایسے ویسے ہی بازاروں میں زیادہ گھومنا پسند نہیں تھا ایک روز وہ اپنے علاقے کے امجدیہ ہوتل میں اکیلا بیٹھا تھا دوپیر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے ایک دور کا امریت سا رشتہ دار آتا دکھائی دیا جبرو نے موہ دوسری طرف کر لیا مگر وہ جبرو کے سامنے والی کرتی پر آ کر بیٹھ گیا جبرو کو مجبورا سلام دعا کرنی پڑی اس رشتہ دار نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے بتایا کہ اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ذکریہ سٹریٹ کے ایک مکان میں رہتی ہے اس کا خاوند یہاں شالوں کی دھلائی اور رفو گیری کا کرام کرتا ہے اس شخص نے انکشاف کیا جبرو کو روٹی کرنے والا ہے زہر لگا اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اٹھا دیوار کے ساتھ لگے نل پر جا کر ہاتھ دو اور ہوتل سے باہر نکل گیا سوریہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اسی علاقے میں رہ رہی تھی اپنے خاوند کے ساتھ جبرو کو اپنے حلق کروا لگا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کھانا کھانے ذکریہ سٹریٹ والے ہوتل میں نہیں آیا کرے گا وہ دن وہ اداس اداس رہا کمالے نے کئی بار اس کی اداسی کی وجہ پوچھی مگر جبرو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ اپنا پنجاب یاد آ رہا ہے کمالے نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی ایک روز دوپیر کو کمالہ کھولی میں داخل ہوا تو جبرو چارپائی پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا کمالے نے کمیز اٹھا کر دھوتی میں لٹکایا ہوا تھیلہ نکال کر دوسری چارپائی پر پھینکا اور ہسکر بولا یار جبرو تیری چھمیاں بھائی بھاگ گئی میری کون چھمیاں بھائی تھی جبرو نے سگریٹ کا گل جھارتے ہوئے پوچھا ارے وہی تمہاری کالیج والی لڑکی چندرہ میں مال لینے سونا گاچی گیا تھا وہاں بندو پنواری نے بتایا کہ گلی والی چندرہ فرار ہو گئی ہے اور بائی جی کا گنڈا کالیا اس کی تلاش میں ہے جبرو کو خوشی ہوئی ضرور وہ اپنے عاشق جیہ دیو کے ساتھ بھاگی ہوگی جیہ دیو نے اسے قبول کر لیا ہوگا یہ اچھی بات ہے سونا گاچی چندرہ جیسی لڑکیوں کی جگہ نہیں تھی اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ایسی تمام لڑکیوں کو سونا گاچی سے فرار ہو جانا چاہیے جو پیدائشی رکاسائیں نہیں ہیں کمالہ بالوں میں کنگی کر رہا تھا بولا جو عورت بالا کھانے پر ایک بار رکس کر لے اس کی نجات ناممکن ہو جاتی ہے جبرو بھائی بائی جی کے گنڈے اسے پاتال سے بھی نکال لائیں گے نکال لائیں سالے ہمیں کیا جبرو سگریٹ کا دھون چھوڑتے ہوئے بولا جبرو نے چندرہ کو اپنے دل سے نکال دیا تھا سونا گاچی میں کمالے کا ہفتے میں دن کے وقت ایک فیرہ لگتا تھا وہاں وہ چرس اور دوسری منشیات لینے جاتا تھا کالے پہلوان کی طرف سے یہ اس کی ڈیوٹوی تھی پہلوان یہ ڈیوٹوی جبرو کو سوپنا چاہتا تھا مگر جبرو نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ نشے کے خلاف ہے اور ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا چنانچہ یہ کام کمالے کو سوپ دیا گیا سونا گاچی میں پنواری منشیات اسمگل کرنے والوں کا ایجنٹ تھا یہ منشیات پنجاب سے تریپور اور وہاں سے کلکتے کے مختلف اڈوں کو پہنچا دی جاتی تھی سونا گاچی سے یہ منشیات تھوک کے حساب سے کالی پہلوان کے اڈے پر آتی تھی یہاں پوشیدہ طور پر مہنگے دامو ضرورت مند نشے بازوں میں فروغت ہوتی تھی ایک شام کالی پہلوان نے جبرو کو اپنی بیٹھک پر بلا کر کہا جبرو تریپورا سے مال کلکتے پہنچ گیا ہے یہ پانچ ہزار کی رقم لے جا کر بندو کو دیا ہو تم صرف رقم اسے دیا ہو مال کمالا پرسوں جا کر لے آئے گا پانچ ہزار کے رقم کی نوٹوں اور چاندی کے روپوں کی شکل میں ایک تھیلی میں تھی جبرو نے تھیلی میں اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سونا گاچی پہنچ گیا شام ہو چکی تھی بازار حسن جگمگا رہا تھا ہر طرف چہل پہل تھی جبرو سونا گاچی کے بازار سے باہر ہی ٹیکسی سے اتر گیا بندو پنواری کی دکان بازار کے ایک بھگلی گلی میں تھی جہاں اندیرہ تھا اس گلی میں زیادہ تر اکبی دروازے کھولتے تھے جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر بنوائے گئے تھے یہاں گلی میں کوئی لیم پوسٹ بھی نہیں تھا دور بندو بھی رکان پر ایک بجلی کا بلک جل رہا تھا وہ محض دکھاوے کے لیے پانچ سگریٹ بیشتا تھا اس کا اصل کاروبار منشیات کی تدالی تھا جس میں اس کا آمدن ہوتی تھی جبرو نیم روشن گلی میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی ریڈ کی اڈی کے ہر چھوری لگا دی جو کچھ ہے نکال کر پھینک دو کسی نے بنگلہ میں حکم دیا جبرو رک گیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائیا چھوریوں چاکوں سے کھیل اس کا کام ہی تھا جبرو نے پیچھے دیکھے بغیر پنجابی میں کہا کیوں موت کو بلاتا ہے سالے اس کے ساتھ ہی وہ جھٹکے سے آگے ہوا اور جلدی سے پلٹ کر اس نے چھوری بردار کا کالائی پر اس نے جبرو کو دیکھا تو گڑ بڑا کر بولا جبرو بھائی ماف کر دو مجھے معلوم نہ تھا کہ تم ہو جبرو نے لڑکے کی گردن چھوڑ دی وہ دم دوا کر اندھیرے میں گم ہو گیا جبرو نے بندو پنواری کی دکان پر جا کر کالے پہلوان کی رقم اس کے حوالے کی دادا مال پرسوں ملے گا پہلوان کو کہہ دینا بندو نے جبرو کو بتایا جبرو نے چندرہ کے بارے میں بندو سے پوچھا تو اس نے کہا ارے بھائی جی کا تو چراغ گل ہو گیا ہے لونڈیا کے بھاگ جانے سے مہنگے داموں خریدی تھی چندرہ بھائی جی نے جبرو نے پوچھا کیا وہ کسی یار کے ساتھ بھاگی ہے اس پر بندو پنواری ناریل کی گرگرانی کا کش لگاکتے ہوئے خانستے ہوئے بولا کسی یار کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی دیکھو کیا بنتا ہے بھائی جی کے آدمی اس کی خوج میں لگے ہوئے ہیں سنا ہے لونڈیا آسنا نصول کی طرف گئی ہے اتنے میں گلی کے نکڑ پر جبرو کو ایک سکھ گرمیت نظر آیا وہ بڑے موڈ میں تھا اور لہک لہک کر چلا آ رہا تھا جبرو کو دیکھتے اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے اور خالص ماجے کی پنجابی میں بولا بھائی آجا لگ جا میرے سینے نال گرمیت ٹیکسی چلاتا تھا اور روزانہ رات کو سونا گاچی گانا سننے آتا تھا جبرو سے اس کی ملکہ کافی عرصہ پہلے یہی ہوئی تھی اور گرمیت جبرو کی دلیدی کی وجہ سے اس سے پیار کرنے لگا تھا سیدھا سادھا پکی عمر کا سکھ تھا سارا دن کل کرتے بھی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتا اور رات کو بازار حسن میں آ کر بڑھ کے مارتا تھا جبرو نے اسے پان کھلایا گرمیت بگڑی بانتے ہوئے بولا بھائی چل تجھے چھپن چھولی کا گیت سناؤں ایسا رکس کرتی ہے کہ لیلا ڈیسائی کو بھول جاؤ گے چلو بس اب چل پڑو خبردار انکار نہ کرنا گرمیت سنگھ جبرو کو اپنے ساتھ ایک بالا کھانے پر لے گیا ایک بغیر بنگالی نازک سی خوششکلت رکاسہ نے عداب بجا لاتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا گرمیت سنگھ نے جیب سے دس روپے کے دو نوٹ نکال کر اس کے پاس رکھی اور بولا یہ میرا یار ہے جبرو رکاسہ جبرو کو جانتی تھی بڑی شائستگی سے کہنے لگی انہیں کون نہیں جانتا سردار جی رکس شروع ہو گیا جبرو خاموش بیٹھا گانا سنتا رہا گرمیت بڑھ بڑھ کر روپے روپے کے نوٹ پھیک رہا تھا جبرو کو بھی اپنے دوست کی وجہ سے سو پچاس دینے پڑے جس کا کوئی اسے افسوس نہیں تھا وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے گانا سنتے رہے رات کے ساڑھے گیارہ بچوں کے تھے گرمیت سنگھ اپنی دن بھر کی کمائی رکس کی نظر کر دی تھی اتنے میں رکاسہ کے ایک آدمی نے آ کر کہا سیٹ جی آئے ہیں یہ سنتے ہی اس نے گانا بن کر دیا اور گرمیت سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اب اسے معاف کیا جائے کیونکہ سیٹ جی صاحب آ گئے ہیں کلکتے میں ہم سے بڑا سیٹ کون ہے بھائی گاؤ گانا گاؤ ابھی میرے پاس مال ہے گرمیت اس کی معذرت سننے کو تیار نہیں تھا اکارسہ نے بادل نہ خواستہ گانا شروع کر دیا اس کی صورت بتا رہی تھی کہ اب وہ گانا نہیں چاہتی اس نے جبرو کی طرف بڑی آجزی سے دیکھ کر کہا آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی کہ اپنے دوست کو لے جائے چنانچہ جبرو نے بڑی مشکل سے گرمیت سنگھ کو وہاں سے چلنے پر آمادہ کیا اور اسے ساتھ لے کر بالا کھانے سے نیچے اتر آیا گرمیت اپنے ہوش میں نہیں تھا وہ جبرو کے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا تھا جبرو نے ڈانٹ کر کہا گرمیت ہوش کرو چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں گرمیت نے بازو اٹھا کر گانا شروع کر دیا اور گرمیت اپنے آپ کو چھوڑا کر ایک دوسری رکسہ کے بالا کھانے پر چڑ گیا جبرو نے ایک دو منٹ انتظار کیا کہ شاید گرمیت واپس آگئے مگر وہ نیچے نہ آیا ہاں اوپر بالا کھانے پر اس کی ماہیا گانے کی بے سری تانے شروع ہو گئی جبرو مسکراتا ہوا واپس اپنے اڈے کی طرف چل پڑا وہ گلی سے نکل کر سونا گاچی کے مشرقی بازار میں آیا تو اسے ایک جگہ کچھ لوگ جمگٹے کی شکل میں کھڑے نظر آئے جبرو نے قریب جا کر دیکھا کہ ایک بند دکان کے پھٹے پر ایک نوجوان نشے میں دھت پڑا تھا گورا چٹا رنگ بوسکی کی کمیز اور لٹھے کی شلوار پاؤں میں چپل اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھی کسی وقت بڑھگڑانے لگتا گھر لے جاؤ گھر لے جاؤ وہ پنجابی میں بول رہا تھا شکل دیکھتے ہی جبرو سمجھ گیا کہ یہ ذکریہ سٹیٹ کی کشمیریوں کا کوئی بگڑا ہوا نوجوان ہے اس نے جھک کر نوجوان سے پنجابی میں پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے جبرو کا اندازت درست نکلا اس نے ذکریہ سٹیٹ کا نام لے کر اپنے گھر کا نمبر بھی بتا دیا جبرو نے چھڑک کر لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور ایک کو رکشہ لانے کے لیے بھیج دیا رکشہ آ گیا جبرو نے بڑی مشکل سے نوجوان کو اٹھا کر رکشے میں ڈالا اور رکشے والے کو ذکریہ سٹیٹ چلنے کو کہا رات کے بارہ بج رہے تھے کلکتہ کی سڑکیں خالی خالی تھیں کئی ویران بزاروں سے گزرنے کے بعد رکشہ ذکریہ سٹیٹ میں داخل ہو گیا ایک جگہ ایک پانوالے کی کھوکی کھلی ہوئی تھی جبرو نے رکشہ وہیں رکھوایا اور اس مکان کا پوچھا جو نوجوان نے جبرو کو بتایا تھا پانوالے نے سامنے والی گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گلی کے باجو میں تیسرا مکان ہے جبرو نے سامنے والی گلی کے باہر رکشے والے کو رکھنے کا اشارہ کیا اور مدوش نوجوان کو سہارہ دے کر تیسرے مکان کی طرف بڑھا دیا مکان کے باہر وہی نمبر لکھا تھا دروازے پر دستک دی تین بار دستک دینے پر کسی نے دروازہ کھول کر پوچھا دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان موہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے کزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جس کا نام ہے اسٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائف اسٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ حافظ